اسلام علیکم مونیبہ لائف اسٹائل امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں ہی آپ کے ساتھ خوبصورت سا بیوٹیفول سا انگیجمنٹ میک اپ شیئر کروں گی تو پھر ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیئے گا بیل آئیکن کے بٹن ضرور پریس کرئے گا تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس آجائے ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگیے تو پھر ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ گلوئی گلوئی سا اور یہ گلیٹری سا اور خوبصورت سا میک اپ سٹارٹ کرتے ہیں چا تو میں نے دیکھیں فاؤنڈشن لگا لیا ہے میں نے آج فاؤنڈشن لگایا ہے میس روز کا آئیوری چکس میں نمبر میں نے لگایا ہے شیڈ اور اس کو کو میں نے کومپیک پاوڈر سے سیٹ کر لیا ہے اب میں لگا رہی ہوں لائٹ پنگ کلر کا شیڈ یہ دیکھیں یہ لائٹ پنگ کلر تو ہے لیکن تھوڑا سا ڈل پنگ کلر ہے تو یہ دیکھیں میں اس کو پہلے پوری آئی لیٹ پہ لگاؤں گی اچھی طریقے سے دیکھیں لائٹ لائٹ سا لگانا ہے بلکل کیونکہ انگیجمنٹ ویکپ جو ہوتا ہے تھوڑا سا سوفٹ ہوتا ہے بیوٹیفل سا ہوتا ہے دیکھیں لائٹ لائٹ سا لگا رہا ہے اس کو میں بلکل ہلکہ ہلکہ سا لگا لوں گی ہمگر سا اب میں اس کے بعد برش سے اس کو لگاؤں گے برش سے میں اس کی گریز لائن پہ ہلکی ہلکی سa رہا ہی بلینگنگ کر دوں گے اب دیکھیں میں نے بلینڈنگ برش کیا ہے میں نے یہی شیڈ لیا ہے اور میں اس کو آؤٹر کورنر پے اس کو میں بلینڈ کر رہی ہوں ویڈیو کو اند تک دیکھا کریں تاکہ ایک ایک چیز آپ کے ڈیٹیل میں سمجھ میں آئے ایک ایک چیز آپ کو صحیح سے سمجھ میں آئے اب دیکھیں میں اسی برچ سے جو ہے اسی شیٹ کو بلینڈ کر رہی ہوں بہت لائٹ لائٹ سا زیادہ ہمیں پکنی کرنا یہ والا کلر دیکھیں میں نے کتنا لائٹ سا کلر لیا ہے اور میں اسی کو ہی بلینڈ کر رہی ہوں میں نے ڈارک شیٹ نہیں لیا ہے ابھی تک یہ میک اپ ہم کسی پارٹی میں بھی کر سکتے ہیں کسی فنکشن میں بھی کر سکتے ہیں کسی کی برڈے پارٹی میں بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ جو میں نے ابھی جو میں نے close انگیجمنٹ لک کرئیٹ کیا ہے اور یہ آپکو اپ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے آپ اپنے حساب سے کسی بھی اس کو فنکشن میں کر سکتے ہوں اکر دیکھیں اب میں لائٹ بنگ کلر کا میں شمر شیر لی رہی ہوں اور اس سکو فنگر سےSnif آئی لیٹ پہ لگا رہی ہوں دیکھیں میں بہت لائٹ سا لگاؤں گی تاکہ بلکل سوفٹ سی اور خوبصورت سی لک لگے جس طریقے سے آپ نے سٹارڈ میں دیکھا تھا ویڈیو میں بلکل گلوئی گلوئی سی آئیس لگ رہی ہیں تو اس طریقے سے دیکھیں میں نے بلکل بس ہلکا سا شیڈ لیا تھا فنگر میں اور اسی کو ہی میں نے اچھی طریقے سے آئیس پہ پھیلا دیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میں نے اس طریقے سے میں نے لگایا ہے اس کو اور میں اس کو اچھی طریقے سے پ رنڈا ہے ٹھیک ہے اب میں لگاؤں گی دیکھیں میں لگا رہی ہوں اب ہاف آئی لائینڈ ہے ٹھیک ہے اس کو ہم ہاف آئی سے شروع کریں گے دیکھیں بلکل سینٹر سے ہم شروع کریں گے اور اس کو ہے چھوٹے چھوٹے ہمیں آپ کو اسے پریکٹس کریں گے تو یہ آپ لوگوں سے بھی آرام سے لگ جائے گا بلکل کوئی کام مشکل نہیں ہوتا کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی آپ لوگ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں میں نے دونوں آئیس پہ میں نے لائنر لگا لیا ہے ہاف ٹھیک ہے اب میں لگا رہی ہوں مسکارہ مسکارہ آپ کو بہت اچھے سے مسکارے کی کوڈنگ کرنی ہے ٹھیک ہے اب میری آئیلیشیز تو لائٹ ہیں تو اس وجہ سے بھائی میں نے تو آئیلیشیز لگائیں گے ٹھ اچھا جی تو یہ میرے پاس ایک شیڈ ہے اس کا مجھے نام نہیں یاد اور اس کا وہ جو ہے اس کی پیکنگ پہ نام بھی اس کا میڈیا ہے یہ اتنا خوبصورت شیڈ ہے اتنا خوبصورت شیڈ ہے یہ یہ سپارکلنگ ڈسٹ ہے یہ بہت پیاری ہے یہ اور یہ جو ہے ہم نے انر کورنر پہ لگایا تھے اور یہ کیمرے میں اتنا سپارک نہیں کر رہا ہے جتنا یہ ریال میں کر رہا تھا اور اتنا بیوٹی فل لگ رہا تھا یہ لائٹ جہاں پہ لگ رہی تھی اس پہ یہ اتنا شائن کر رہا تھا اتنا چمک رہا تھا تو یہ میں نے لگایا ہے انر کورنر پہ ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں ہم میں لگا رہی ہوں آئیس میں پنک کلر کا کاجل ٹھیک ہے یہ میرے پاس ایک جیل آئی لائنر تھا پنک کلر میں تو یہ میں وہ آئیس میں لگا رہی ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے دونوں آئیس میں لگا لیا ہے آئی لیشز میں نے لگا لی ہیں مسکارا لگا لیا ہے میں نے لوہر لیش لائن پر رہ گیا ہے مسکارا اب میں آئیس کے نیچے لگا لی ہوں وہی پنک شیڈ جو میں نے آئیس کے اوپر لگایا تھا وہی پنک شیڈ میں لگا رہی ہوں براو بون میں نے ہائی لائٹ کر لی ہے اور یہ دیکھیں میں نے لوہر لیش لائن پر لگا لیا ہے مسکارا اچھا تو دیکھیں میں نے جو انر کورنر پر جو میں نے سپارکلنگ ڈسٹ لگائی تھی وہی میں نے جو ہے لائٹ سی آئیس کے اوپر بھی لگا دیئے تو اس وجہ سے دیکھیں یہ خوبصورہ سا کتنا گلوئی گلوئی سا لگ رہا ہے آئی شیڈ ہمارا اور دیکھیں کتنا سوفٹ سی ہماری لک آ رہی ہے آئی شیڈ کی کوئی ہیوی لک نہیں آ رہی ہے اچھا تو اس کے ساتھ یہ میرا ڈریس بھی پنک تھا اور اگر آپ لوگ کبھی پنک ہو یا جیسے بھی ہو میں نے اس کے ساتھ نیود لپسٹرک لگائی تھی تو آپ لوگ بھی اگر ایسی انگیجمنٹ میک اپ ہو تو اس طریقے کا میک اپ کر کے اور نیود لپسٹک لگائیں اور ہاف آئی لڈنہ لگائیے گا اتنا حسین لگتا ہے خوبصورت لگتا ہے جب آئیس کو نیچے کرو تو بہت پیاری سی لک آتی ہے اچھا جی تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز پلیز لائک ضرور کریے گا کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگیے اچھا اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں کسی کسی سیلیپریٹی کا میں انسپائر میک اپ لوگ کریئیٹ کر کے آپ لوگ کو دکھاؤں تو مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا میں انشاءاللہ ضرور کروں گی تو پھر مجھے نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ